بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلاہ الحمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں رحانی بکچے ٹک جائیں کسی نماز کے بعد یہ تصویر پڑھیں یعنی دن بار کی جو پانچ نمازیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک نماز میں یا پانچوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک نماز کے اندر آپ نے ضرور پڑھنا ہے پھر کمال موجزہ دیکھیں دس کلوڑ بھی مانگو گے ضرور مل جائیں گے اگر آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہماری اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری اس کو فالو بھی ضرور کیجئے اور اجازت کے لیے کمنٹ کے اندر آپ نے اللہ لکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور آپ نے اس ویڈیو پہ لائک ضرور کرنا ہے لائک آپ لازمی کر دیا کریں جہاں ہزار دیکھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے سو لائکس ہوتے ہیں تو کم از کم لائک کا وٹن دباہ دیا کریں انشاءاللہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا فائدہ ہی آپ کو ہوگا اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پہ مفتی بلال احمد قادری اس کو فالو بھی ضرور کیجئے گا چلتے ہیں ہم نے وظیفے کی طرف لیکن وظیفے پر جانے سے پہلے ہم روزانہ دو لوگوں کے لئے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں الحمدللہ آپ آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتے ہیں تو آج کی بھی جو دو دعائیں ہیں تو آمین ضرور کہیے گا کومنٹس کے اندر آمین لازمی لکھیے گا پہلی دعا ہے کہتے ہیں کہ آمین سمامین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ حضرت صاحب السلام علیکم علیکم السلام پلیز آپ سے خصوصی دعاوں کی درخواست ہیں پلیز حضرت صاحب ہمارے ذاتی گھر کے لئے بھی خصوصی دعا فرما دیں آپ کی بہت مربانی ہوگی آپ کی خصوصی دعاوں کا طالب فقیر محمد فراز راولپنڈی تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ ہمارے شہر کے ہوگئے ہیں اور آپ کے لئے خصوصی دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نہ ذاتی گھر نصیب فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ پر آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندوسی والی لمبی زندگی اطاف فرمائے اللہ کے حضور جب بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعایں کریں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمالے آمین سمامین یا رب العالمین تو دوسرے جو ہمارے پاس دعا کے لئے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب میرے لئے دعا کریں بہت پرشان ہوں سر پہ بہت کرزہ ہے تو آپ کے لئے خصوصی دعا اللہ تعالیٰ آپ کو کرزوں سے نجات اطاف فرمائے اور کرزوں کی وجہ سے جتنے مسائل اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دیں اور اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے اسی مدد فرما دیں کہ آپ کے رز روزی میں بھی برکت ہو جائے اور کرزوں سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات مل جائے آمین سمامین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنی دعا کی طرف وظیفے کی طرف کہ جو آپ نے روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے کسی بھی نماز کے بعد یا کوشش کیجئے یا کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں کیا پڑھنا ہے وہ بتا رہوں آپ کو اور جب بھی پڑھیں گے اول آخر تیر مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر دوشی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک تسبیح ایک سو ایک مرتبہ آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے سورتِ علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسے پارے کے اندر ہے سورتِ وَدْدُحَا کے بعد آتی ہے علم نشرح لک صدرك وَوَضَعْنَا عِنْكَ وِزْرَك الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَك وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَك فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زنگی کی ہر نعمت عطا فرمائیں گے ضرور عمل کیجئے کا فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے نئے تب تک کے لئے اللہ حافظ